اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک اتونی به استخلص لنفسی فلما قلمه قال انکل یوم لدینا مکین امین اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور مبارک یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کے شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور بادشاہ مصر نے کہا کہ انہیں یوسف علیہ السلام کو قیدخانے سے میرے پاس لا ہوتا کہ میں انہیں اپنا خاص مقارب درباری بنا لوں اور جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی تو کہا ہے حقیقتاً آپ ہمارے پاس بڑی قدر منزلت رکھتے ہیں اور ہمیں آپ کی امنتداری پر پورا بروسہ ہے اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر منزلت کا بیان ہے بعد شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ باتیں سنی جو پچھلی آیت میں بیان ہوئی ہیں تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہو گیا اسی لئے اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیا اور ان کی باتیں سنی تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا فضل کرم پوری طرح ظاہر ہو گیا اس پر بادشاہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام ہمارے نزدیک بڑے محتمر اور معزز ہیں پر بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور جب اسے قہد آنے کی خبر معلوم ہی تو اس نے کہا اتنے بڑے قہد سے بچنا بہت بھاری کام ہے یہ کام کس کے سو پروک کیا جائے تو علامہ تفسیر تبیان اور تفسیر تانوی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ملکی خزانوں پر مشکم مقرر کر دیجئے اس پر بادشاہ نے پورے کی پورے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیئے پھر رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی بادشاہ ہو گئے اور عزیز مصر کے نام اور عزیز مصر براہ نام بادشاہ رہا تفسیر دور منصور میں لکھا ہے کہ دوسری روایت کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں ذلعہ خاصل نکاہ بھی کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام جیسے عظیم نبی کی عجیب زندگی کی تفسیر میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آخر کار ان کی پاک دامنی سب پر ثابت ہو کر اور ان کے دشمنوں نے ان کی پاک حضرتی کی گواہی دی اور یہ ثابت ہو گیا کہ جس گناہ کے وجہ سے وہ زندان میں ڈالے گئے تھے وہ پاک دامنی تقوی اور پرحضگاری کی سوا کچھ نہ تھا یعنی جس الزام کے سبب وہ قیت خانے میں ڈالے گئے تھے وہ گناہ تھا ہی نہیں وہ ایک الزام تھا وہ جرم تھا ہی نہیں وہ ایک الزام تھا جیسے ہمارے ملک میں لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو مجرم بنا دیا جاتا ہے حالانکہ ان پر الزام ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ عدالتوں میں پیش کریں اور الزام جو انہوں نے لگایا ہے اس کو ثابت کریں اور اگر وہ صحیح ہو تو اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مجرم بنا کر اس کو سزا دینا شروع کر دی جاتی ہے تو یہ جابر حکمران کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں جمعا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بے گناہ قیدی علم آگاہی دانشمندی انتظامی صلاحیت اور فہم و فراست کی بہت عالی سطح کا مرکز ہے کیونکہ اس نے بادشاہ مصر کے خواب کتابی بتاتے ہوئے آئندہ کی پیچیدہ اقتصادی مشکلات بیان کرتے ہوئے ساتھی ان سے نجات کے راستے کی نشاندہی بھی کر دی تھی ہمارے ہاں آئندہ کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے لیکن مشکلات سے نکلنے کے لیے حل نہیں پیش کر جاتا نبی علیہ السلام نے آئندہ کے آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا اور ان کا حل بھی پیش کیا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لیاو یعنی یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے لاؤ تاکہ میں اسے اپنا مشویر اور نمائندہ خاص بناو اور اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے اس کے انتظامی صلاحیت سے مدد لوں بادشاہ کا پرجوش پیام لے کر اس کا خاص نمائندہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے بادشاہ کی طرف سے سلام و دعا پہنچایا اور بتایا کہ اسے آپ سے شدید لگاؤ ہو گیا ہے اس نے مشکلات کے بارے میں تحقیق سے مطالق آپ کی دوخواست کو بھی عملی جامعہ پہنا دیا ہے اور سب نے کھل کر آپ کی پاک دامنی اور بگنائی کے گواہ دیئے لہٰذا اب تحقیق کرنے کی گنجائش نہیں رہی اٹھئے تاکہ ہم آپ کو اس کے پاس لے چلیں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے ان کی آپ سے بات چیت ہوئی بادشاہ نے ان کو گفت کو سنی اور آپ کو پرمغز اور نہایت عالی باتیں بتائیں اس نے دیکھا کہ آپ کی باتیں انتہائی مدانش اور دانائی سے معمور ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ آپ کا شیفتہ ہو گیا کہنے لگا کہ آپ آج سے ہمارے ہاں عالی قد و منجلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہیں اور ہمارے نزدیق قابل اعتماد رہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ